سیور لائن کا مانور یہی سب ہم کو پلایا اور رشنان کرایا جا رہا ہے تو انہوں نے ہماری بات کو سن کر کے گمبھیرتا سے ساسن کو بھیجا اور لیکن اب کیا بات دھتائیں ہوتی ہیں میں یہ نہیں سمجھ پاتا ہوں کوٹ آدیس پر آدیس کرتی چلی جا رہی ہے لیکن راج صدقار اس کو آج دن تک کوئی مانا نہیں اور اس کشت کو ہم لوگ برابر جھیل رہے ہیں اس کے بعد اب ہم آندولن شروع کیے ہیں مواغ میلہ سے کہ اب جب تک کم ہمیں پورا گنگا جل انہوں نے مانگا ہے کہ ہم کو بائیس آراب روپیہ دے جائے دس آراب روپیہ دے جائے تو انہوں نے پیسے کی مانگ کی ہے پیسے کے مانگ کرنے سے یہ سجاور سے میلہ نہیں لگتا ہے کم نہیں لگتا ہے کوئی چکا چون دیکھنے کے لیے مانگ میلا میں نہیں آتا ہے مانگ میلا میں آتے ہیں کیول گنگا کے لیے گنگا کے ایک ایک بوند کو لوگ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں آتما شات کرتے ہیں درسن کرتے ہیں پیتے ہیں اشنان کرتے ہیں اسی کو دیکھ کر کے اپنا جیون دھنے مانتے ہیں لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ پرساسن والے اور راج سرکار یہ جانتے ہیں کہ ہم سڑک ٹھیک کر دیں گے ہم بجلی دے دیں گے ہم ان کو ریل کی سویدھا دے دیں گے تو یہ سویدھا کے لیے یہاں سنت لوگ اور سردھال لوگ نہیں آتے ہیں اس کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ آتے ہیں تو گنگا جی کے لیے آتے ہیں جیسے ان کی بجٹ چکا چوند کے لیے ہے اس کو مکو سجانے کے لیے ویسے ہمارا بجٹ ہے کہ اگر دس کروڑ جنتہ یہاں آئیں گے تو ان کے دس کروڑ جنتہ کے لیے کم زکم پانچ ہزار کے اسے پانی اگر سرکار نہیں ان کو دے گی اور چکا چوند یہ دنیا میں سجانہ بھی درد ہو جائے گا تو ہم دکھ کے مارے سارے سنت مہتما سارے سردھال کہ ہم اپنی ماں کو ماں کہنے سے اور ماں کا آدھر پانے سے آج بنچت ہو رہے ہیں کون سی بھی دیسی ایسی کمپنیاں لگی ہوئی ہیں کون ایسے سڑی انتر رچے جا رہے ہیں کہ جو ہماری سنسکرتی کو کٹھارا گھات پہنچایا جا رہا ہے آج ہمیں کشت ہے کہ انگریج ہماری بیدنا کو سنتے تھے اور سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ سن انہیس سو سولہ میں کہ اب اگر کوئی نہر نکلے گا تو ہمارے ہندوؤں کی بینا آگیاں کے بینا ان سے پرمیشن کے ہم دوسرا نہر نہیں نکالیں گے لیکن دریوگ کہا جائے دربھاگ کہا جائے کہ آج بھارت برس میں جب بھارت برس آجاد ہوا تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سانسکرتی کو برباد کر کے بھارت برس آجاد ہوا ہم اپنے دیو آستھام کو نہیں سرکشت رکھ سکتے ہیں ہم اپنے دھرم کو سنستھاپناگ میں اسے سرکشت نہیں رکھ سکتے ہیں ہم گنگا جیسے جمونہ جیسے اور جتنی گومتی ندی ہیں ہمارے یہاں سرجو ندی ہیں جو آج بھگوان جیسے آستھا کے درشت سے دیکھتے بہر سوہامن تریویس سمیرہ بھا سرجو جل نرمل نیرہ سائی کے نیچے بھگوان بیٹھے تھے گومتی کے سر نکٹ بھگوان بیٹھے سادھنا کیے تھے آج ندیوں کی کیا دردسہ ہے اس لیے ہمارے سنت مہاتما سردھال اپنے کو جیسے گنگا جی ہیں آسہائے بنی ہوئی ہیں ویسے ہم لوگ ان کا نام لے کر ہم لوگ بھی آسہائے بنے ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ جیسے گنگا جی کے لیے وہ اتاروں ہیں کہ گنگا جی نہ رہ جائیں ویسے ہم لوگ بھی پراؤن نیچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں کہ گنگا جی کی آستہ رہے گنگا جی کی سنسکرٹی رہے گنگا جی رہے عبرال دھارا نرمل دھارا رہے اس میں ہمیں کچھ بھی بلدان دینا پڑے گا ہم لوگ تیار ہیں ایک آپ نے دو باتیں بتائیں کہ ایک تو جوسی جو ہے وہ پرورتت نام ہے اروسی کا قلعہ تھا اور دوسرا بٹ جو ہے جو قلعے میں جہاں پر کی ایک برگت کا پیڑ ہے جس کی پتیاں بھی اسپیسل قسم کی ہیں میں نے اس کا ابھی وہ کیا وہاں پہ انسٹان بھی کیا تھا تو ان دونوں کی مہتتہ کے ساپ سے یہ جو اسٹھن تھا اور دوسرا ایک اور آپ نے اس بیچ میں ایک بات بتایا کہ بڑے بڑے گھاٹ بنانے سے یہاں گنگا جی کے اسنان پر اتنا پرورتن نہیں پڑے گا جتنا کی آپ اس کی آستہ کو جس آستہ سے یہاں پر آدمی آتا ہے اس آستہ کی پورتی کو کر سکیں اور وہ اس کے لیے پرساسن کچھ اگر کارگار اسٹیپ لے اور کولٹ اس میں کچھ ان کو انیسیٹیو دے تو وہ اس پر آپ ایک اور تھوڑا سا دھیان دلائیے پبلک کا کی جو یہ سمرسیاں کی ویسے میں اور اسی کے ساتھ ایک چیز اور بھی جیسے یہ آپ نے جو بتایا کہ یہ جو سب جی کی جٹھاؤں سے یہ یہ گنگا جی کا وہ نکلا ہے یہ تمام دیوی دیتوں کا جڑچتر ہے ان میں گائے کی اور گنگا کی مہتر مہتر کے تلی کی گئی ہے ان سب چیزوں میں اسپیسلی یہاں سے آپ بتائیں کہ گنگا جی کے میں جو ادھم ہے جو ان کی دھاراؤں سے ہوا مانسروور کیلاز مانسروور ہے ابھی کچھ ریسرچز میں یہ پتا چل پایا کہ وہاں سے دو سو فینالز ہیں جو گومت کے لیے آتی ہیں اس کو ادھیاتمک طور پر کہا کہاں تک اس چیز کو پہلے سے ہم لوگ جانتے تھے جو آج ویڈیان نے اس چیز کو ثابت کیا ہے تو یہ آستہ جو اس گنگا جل کے ساتھ جڑی ہے جو امرت ہے جل نہیں ہے تو اس کے پریزر کرنے میں اور اس کے سنان کے اندر جہاں جہاں پر وہ پڑتے ہیں وہاں تک پہنچنے کے ویسے میں کیا چیز ایسی تارسنگت بنے گی جس کو کی سرکار مہیا کرا سکے جیسے نرمدہ سے اکچھے تک پانے گیا ایک پائپ لائن کے دوارہ کیا یہ سب چیز ہیں آپ کے اندولن میں جڑی ہیں ان سب کو پرابت کرنے کے لیے اور جنت کو اس سے لابانت کروانے کے لیے دیکھیں ہماری ایک شلاح بھی ہے اور مان بھی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایک تو پبلک سماج سرکار جو ہماری آنترک باتیں ہیں اور چھپی ہوئی ہیں چاہے ویجیانک درشتے سے چاہے ساسترکی درشتے سے تو وہ سماج میں اسے جاننا چاہیے اور جاننے کا حق ہے جیسے پبلک کو یہ جاننے کا حق ہے کہ ہمارے پتر لوگ تھے اور ہم کہاں پائدہ ہوئے ہماری استثیتی کیا ہے وہ اسے سماج کو اور سنت کو یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے بھگوان شو جب اس کے لئے سکھم ہوئے کہ گنگا جی دھراتل پہ آمائے تو برمہ نے کہا کہ گنگا جی دھراتل پہ جائیں گی پربو کا آدیش ہے دھرتی پھڑ چکی ہے وہاں سورگ سے کیونکہ جو نکلی ہیں بھگوان نے انگوٹھے سے جہاں بل کی ناپا تھا کہ یہاں تک ان کا ہے جیسے ہی انگوٹھا پردھوی پہ پھڑ گئی اور جب پھٹی تو پھر یہ ہوا گنگا جی کا پرادروفہ ہو گیا انگوٹھے سے اور برمہ جی نے کہا کہ مہراج کہاں جائے گی گنگا جل کہاں جائے گی بھگوان شیو ہی اس کے سکشم ہے اور دوسرا کوئی سکشم نہیں ہے تو سنکر جی نے اپنے جھٹاؤں سے اسے روکا اور جھٹا میں جب گنگا جی آئی تو پھر جنگا جی وہاں ہے پھر جس کے لئے آئی ہیں آج یہاں راکش کو اور دیوتاؤں کو دونوں کے لئے راکش کا بھی اُدھار اور دیوتا کے اُدھار ہونے ہو نہ ہے بھگوان کی گنگا جی کے اندر بھی نہیں ہے دیوتا ہو راکش ہو پس ہو مانو ہو سب کا کلیان کرتی ہے وہ تو ماتا جی نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے ہم چلیں گے اور سنکر جی جی جھٹا سے پھر ہم بکرال روپ میں دھارن کر پر پر اوترن کر گے تو آج یہی جو جی جی مہینے میں جسے ہم گنگا دشاہرہ کہتے ہیں اسی گنگا دشاہرہ کے دن ان کی جٹا سے اور وہی مان سروور میں گنگا جی کی دھارہ بکھری ہے آج جی ہم بارہ جھیل کہتے ہیں ویسے ہی دسوں دشاہرہ گنگا جی کی دھارہ وہی ہے کائلا اس کے چاروں طرف بارہ اس لئے کہتے ہیں کہ ایک تو گنگا جی کی دھارہ جو ان کی جٹا سے نکلی ہے اور دسوں دشاہرہ اور بارہ جو ان کی دھارہ تھی وہ بھگوان کی شنکر کے سامنے نکلی تو یہ بارہ پرکار کی دھارہ اور جھیل نکلے تو بارہ پرکار کی جھیل اور جو نکلی ہے وہ بکھر گئی ہے چاروں طرف ہوئی ہے اگر دیوتا اور سرکار اسے دیکھ لیتے کہ ہاں بھائی دیکھئے یہ یہ آج پرادربھاو ہوا اور جس سمیں پرادربھاو ہوا اس سمیں ہمارے جتنے بھی رشی تھے وہ وہ ہی دیو لوک میں سمجھ کر کے چاروں طرف گنگا جی کا آنند لے رہے تھے جیسے کوئی اتصو منا جاتا ہے گنگا دسہرہ کرتے دسوں اندریاں سب نے اپنا ایک انت اور شانت کر کے بھگوطی کے درسن کیے تو ہمارے بیاس جی بسشت جی گوطم جی آتر جی یہ جتنے رشی تھے وہ سب اتصو 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 جی کا پرادر بھگوطی چاروں طرف ان کی دھارہ تھی چاروں طرف ان کا نیواز تھا وہ ہی رہ کر برمشتر کا پرادر بھگوطی شرط کی سب دیوتاؤں کی آرادھ نا کی تو اس دریشتی سے اسے ہم دیو بھومی کہتے اور دیو بھومی کو جانتے ہوئے بھی ہم ہمیں یہ چاہیے کہ جب دھیرے دھیرے انترال ہوتا گیا اور گنگا جی بھی کھرتی گئیں تو کئی ندیاں جا کر کے پھر ایک گنگا جی کو ہم نے مانا